بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے علو مٹر کی سبزی کی ایک بہت زبدس ریسپی بہت ہی سمپل طریقے سے یہ بن کر تیار ہو جاتی ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کڑائی میں ہم ایک پاؤ کے قریب اوائل ڈال کر ہم اس کو گرم کر لیں گے اوائل گرم ہونے کے بعد دو ادت پیاز بارک کٹ کر یہ ہم اوائل میں ڈال لیں گے اور ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے اور گولڈن سا کلر آنے تک ہم ان کو اوائل میں فرائی کر لیں گے پیاز میں اچھا سا کلر آنے کے بعد دو چم مچ ہم اس کے اندر لحسن ادرا کا فیس شامل کر دیں گے اور دو سے تیم منٹ تک ہم اس کو اچھے سے بھول لیں گے دو سے تیم منٹ کے بعد دو ادت ٹماتر بارک کٹ کر یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہم مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ٹماتر سوفٹ ہونے تک ہم اس کو ڈھک کر پکا لیں گے اس کو ڈھک کر پکتے ہوئے دو سے تیم منٹ ہو گئے ہیں اور ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو ٹماتریاں پر کافی اتک نرم ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے مسالہ جاتا تو آدھی چم مچ نمک ایک چم مچ پیسی ہوئی لال میر آدھی چم مچ کٹی ہوئی لال میر چلی فلیکس اور آدھی چم مچ حلدی پاودر اس کے ساتھ ہی ایک چم مچ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دھنیا پاودر اور یہ تمام مسالے ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے اور دوبارہ سے ہم اس کو مکس کر لیں گے تیز آنچ پر ہم اس مسالے کو بہت اچھے سے بھول لیں گے تو مسالے کو ہم نے یہاں پر بہت اچھے سے بھول لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر علو مٹر ڈال دیں گے مٹر ہم نے یہاں پر لیا ہے تین پاو اور علو آدھا کلو یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو مسائلے میں بہت اچھے سے بھولیں گے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری یہ والی ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک اور شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی ہوئی بیل کو بھی پریس کر دیں تو یہاں پر ہم نے ان کو بہت اچھے سے بھولی ہے اس کے بعد ہم ایک سے ڈیٹ گلاس اس کے اندر پانی ڈال دیں گے اور اس کو ہم مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ڈھک کر ہم اس کو دس منٹ کے لیے پکا لیں گے اس کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں بہت ہی زبردست آلو مٹر کی سبزی بن کر تیار ہے آپ یہاں پر اس کی گریوی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی اندر اچھی خوشبو اور مزید ٹیسٹ کے لیے ہم اس کے اندر آدھی جمج بھی سا ہوا گروہ مسائلہ شامل کر دیں گے باری کٹی ہوئی سبس مرچے اور باری کٹا ہوا سبس دھنیا اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم ڈش میں نکال کر سرف کر لیں گے تو آلو مٹر کی سبزی بن کر تیار ہے اور ڈش میں نکال کر ہم نے اس کو سرف کر لیے ہیں آپ اس کی فائنل لک چیک کر سکتے ہیں کتنی زبردست ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرے مزیدار سے ریسپی ضرورپ سند آئی ہوگی تو یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بھی بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ